موسیقی اسلام علیکم ناظرین آیوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا جہودری نظر ڈالتے ہیں آج ہی ہرلائنز پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یک جہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے پاکستان کی عسکری قیادت نے بھی بھارت کو خبردار کیا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کی جائیں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کیا جائے برطانی پارلیمنٹ میں کشمیر کانفرنس بھارتی بربریت کے خلاف قرارداد ممجھول اجلاس میں سابق وزیر آزم نوروے اور برطانی پارلیمنٹ نے خصوصی شرکت کی مقبوزہ کشمیر کے نحطے کشمیریوں کی آؤ بکا اور سسنیوں کو آج برطانی ہاؤس آف کامن کے اجلاس میں بھی سنا گیا لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر وفاق سے وضاحت طلب کر لی کسی نے سانیہ ساہیوال کے مقدمے کی ریکارڈ میں تبدیلی کی تو سب جیل جائیں گے جی آئی ٹی میریٹ پر تفتیش کرے تفتیش میں جھول نہیں ہونا چاہیے بے نامی جائدادیں اور بینک اکاؤنٹ رکھنے والوں کے خلاف آٹھ فروری سے ایکشن شروع بے نامی قانون دوہزار سترہ کے تحت ٹیکس حکام کے لیے رولز بن گئے اطلاق یقم جنوری دوہزار سترہ کے بعد بے نامی جائدادیں گاڑیاں اور اکاؤنٹس بنانے والوں پر ہوگا افغانستان میں قیام عام کے لیے دو روزہ ماسک و مذاکرات آج شروع ہوں گے طالبان اور افغانستان کی اپوزیشن جماعتوں کے رہنوماں ماسک و مذاکرات میں شرکت کریں گے جس کے دوران افغان مفاہمتی عمل اور غیر ملکی افواج کے ممکنہ انطلاق کے بعد کی صورتحال پر تبادل خیال کیا جائے گا سپریم کورٹ نے پولیس اصلاحات کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا سپریم کورٹ کے اجلاس میں کانور انصاف کمیشن کی جانب سے سفارش کر دا پولیس ری فارمز کا جائزہ لیا جائے گا اور کھچڑی پک رہی آٹھ فروری کو پریس کانفرنس کروں گا ڈاکہ ڈالنے والوں کے سامنے حکومت بے بس عمران چھوٹے چوڑوں کو رہا کر دیں نواز لال حویلی آئیں پتھی کا دم کرائیں عمران خان کو عوام کی صورتحال بتانا میرا فرض ہے وزیر ریلوے شیف رشید کی میڈیا سکتوں کو ایو ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایو ٹی وی یا ویزر کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی